اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مچھلی اور نبی پاک کی محبت کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جسے سن کر کے آپ اقدم خوش ہو جائیں گے اور فقر کریں گے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں دوستو آپ سچے عاشقان رسول ہیں نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں میرے پیارے دوستو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے مچھلیاں لائی اور اپنے اپنے گھروں میں دے دیا اور اپنی بیوی سے بولے کہ آج کے شام میں کھانے میں یہی مشلی بنانا پھر آپ دونوں رضی اللہ عنہ اپنے کام پر چلے گئے ادھر ابو بکر صدیق کی بیوی مشلی بنا رہی تھی اور ادھر حضرت عمر کی بیوی مشلی بنا رہی تھی حضرت عمر کی بیوی کا نام حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ تھا جبکہ حضرت آتکہ نے مشلی کو دھویا دھونے کے بعد میں چولے پر چڑھایا تو بہت زیادہ وقت بیت گیا مگر مشلی پکنا تو دور کی بات ہے گرم تک نہیں ہوئی حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ عمر فاروق عاظم آتے ہوں گے اور مشلی بنی تک نہیں ہے تو حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا سا کڑھاؤ لیا اور اس میں تیل ڈالا اور تیل کو خوب گرم کیا اور پھر اس میں مشلی کو ڈال دیا لیکن وہ مشلی ویسی کی ویسی تاجی تھی مشلی تل ہی نہیں رہی تھی دپہر سے شام ہو گئی لیکن مشلی پک ہی نہیں رہی تھی حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ مشلی کیوں نہیں پک رہی ہے شام ہو گئی ہے انہوں نے سبجی بھی بنا کر رکھ لیا اور یہی حال ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی کا تھا کہ وہ مشلی کو اتنا پکاتی لیکن مشلی پک ہی نہیں رہی تھی پھر جب سام کو حضرت عمر فاروق آزم گھر آئیں ہاتھ دھویا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئیں تو حضرت آتکہ نے دستر کھان لگایا کھانے میں سبجی لگائی تو حضرت عمر بولیں مشلی کہاں ہیں تو حضرت آتکہ بولی اے میرے سرتاج معاملہ کچھ الگ ہے پوچھا کیا الگ ہے تو کہاں میں نے مشلی کو بہت پکایا دوپہر سے پکا رہی ہوں مگر مشلی گرم تک نہیں ہو رہی حضرت عمر بولیں ایسی کونسی مشلی ہے جو پک نہیں رہی یہ بولو کہ تم نے مشلی کو پکایا ہی نہیں تو انہوں نے کہاں نہیں اے میرے سرتاج میں مشلی پکاتے پکاتے تھک گئی مگر وہ مشلی پک ہی نہیں رہی پھر عمر فاروق آزم نے کہا لاؤ میں پکاتا ہوں آپ نے تیل گرم کیا اور اس میں مشلی کو ڈال دیا لیکن مشلی گرم ہی نہیں ہو رہی تھی مشلی پک ہی نہیں رہی تھی حضرت عمر فاروق آزم جلال میں آ گئے اور قسم کھائی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اس مشلی کے معاملے کو سمجھ نہ جاؤں حضرت عمر مشلی کو ایک برتن میں رکھیں اور گھر سے باہر جانے لگیں بیوی پوچھی کہاں جا رہے ہو تو بولے میں اپنے دوست اپنے بھائی ابوبکر کے پاس جا رہا ہوں اگر اس کی مشلی پک گئی ہوگی تو اسی میں سے کھا لوں گا اور اس مشلی کے معاملے کو حل کرنے کے بعد ورنہ انہی سے حل کرواؤں گا اندھیری رات میں گھر سے نکلیں اور چلتے جا رہے تھے تھوڑی دور پہنچے تو دیکھا ادھر سے کوئی آ رہا ہے انہوں نے پہچان لیا یہ چال تو میرے دوست حضرت ابوبکر کی ہے تو حضرت عمر نے سلام کیا حضرت ابوبکر نے جواب دیا حضرت عمر بولے بھائی آپ نے تو کھانا کھا لیا ہوگا آپ کی مشلی تو پک گئی ہوگی ابوبکر بولے کہ نہیں میرے بھائی یہ دیکھو برطن اس میں میری مشلی رکھی ہوئی ہے یہ مشلی نہ جانے کیسی ہے کہ اس کو جتنا بھی پکا لو جتنا بھی گرم کر لو لیکن یہ مشلی پک ہی نہیں رہی یہ سن کر کے حیرانی کے ساتھ حضرت عمر فاروق آزم بولیں ارے بھائی آپ کی بھی مشلی نہیں پکی تو حضرت ابوبکر بولیں ہاں بھائی مشلی پکاتے پکاتے تھک گئیں مگر مشلی پک ہی نہیں رہی پھر دونوں دوست کہنے لگیں چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر چلتے ہیں حضرت ابوبکر بولیں بھائی اتنی رات ہو گئی ہے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی نہیں تکلیف نہیں دیں گے اگر میرے آقا آرام فرما رہے ہوں گے تو ہم بھی ان کی چوکھٹ پر سو جائیں گے اگر جاگ رہے ہوں گے تو اپنا مسئلہ حل کروالیں گے ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالی نے حضرت زبرائیل علیہ السلام کو بھیز دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو اٹھا دو اور کہنا وہ دونوں دوست آ رہے ہیں اور پورا مشلی کا واقعہ بتا دینا اور ان کی مشلی کا مسئلہ بھی سلجا دینا پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں اور نبی پاک کو اٹھایا اور پورا مشلی کا واقعہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے تو دیکھا دونوں دوست آ رہے تھے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلام عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جان قربان آپ پر ہمارے ماں باپ قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دونوں کو اندر بلا لیا نبی پاک ابو بکر سے باتیں کرنے لگیں لیکن مچھلی سے ہٹ کے بات ہو رہی تھی مچھلی کا ذکر نہیں ہو رہا تھا تو حضرت عمر فاروق آزم کا بھوک سے حال بے حال ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو کونی سے مار کر کے اشارہ کر رہے تھے کہ مچھلی کے بارے میں پوچھو مچھلی کے بارے میں پوچھو اللہ اکبر نہ میرے نبی دھیان دے رہے تھے اور نہ ابو بکر دھیان دے رہے تھے کیونکہ وہ دوستی تھی وہ پیار تھا کافی دیر ایسے ہی باتیں ہوتی رہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر یہ عمر کونی سے کیا بول رہا ہے کہ اتنے میں حضرت عمر بول اٹھیں کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مچھلی کا معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا یہ اس مچھلی کو جتنا بھی پکاؤ یہ مچھلی گرم ہی نہیں ہو رہی پکتی ہی نہیں ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی قسم نہ کھاتے تو آج بھوکے نہ رہتے کہ حضرت عمر نے کہا ہاں آقا مجھ سے گلتی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر سنو اگر تم اس مچھلی کو اپنی ساری زندگی پکاتے تو بھی یہ مچھلی گرم نہ ہوتی یہاں تک کہ سارے فرستے مل کر کے بھی اس مچھلی کو پکاتے تو بھی یہ مچھلی نہ پکتی اور گرم نہ ہوتی اے عمر سنو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مچھلی جب پانی میں تیرا کرتی تھی تو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی مجھ پر درود و سلام کے نجرانے پیش کیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے پیارے دوستو دیکھا آپ نے جب ایک مچھلی ہو کر کے درود پاک پڑھتی ہے اس کے بعد میں اسے آگ میں اتنا پکایا گیا جلایا گیا لیکن اس مچھلی نہ تو وہ گرم ہوئی اور نہ ہی پکی تو میرے پیارے دوستو جب یہ مچھلی کا حال ہے تو آپ سوچیں جو نبی پاک کی امت ہیں جو ان کے گلام ہیں ان پر درود پاک پڑھیں گے تو بھلا ہمیں جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے تو آئیے ویڈیو کے آخری میں سب لوگ مل کر کے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ باکس میں آپ کو یا رسول اللہ ضرور لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ